موسیقی اتوار 14 جولائے سال 2019 کے نیوز بلٹ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشیعت بلوچستان سمیت عالمی و علاقے خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سوخیاں پیش کر رہی ہے ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ آوران کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ گورکوپ میں پاکستانی فورسز کی کیمپ پر حملہ کر کے جانی اور مالی نقصان پہنچایا بی ایل ایف کولو میں پاکستانی فورسز کا اسلحہ اور گولہ بارود برامت کرنے کا دعویٰ عالمی عدالت کا ریکو ڈیک معاہدے سے روگردانی پر پاکستان پر پانچ اشاریہ ستانوے ارب ڈالر جنمانہ وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھ سو پچاس دن مکمل بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں پانچ افراد ہلاک چوبیس زخمی بلوچستان میں میڈیکل کالجز میں کلاسز شروع نہ کرنے کے خلاف بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام احتجاجن کلاس پانچوے روز بھی جاری صحبت پور میں زرع پانی کی ادم فرامی کے خلاف علاقہ مکینوں اور زمینداروں کا احتجاج ایجنڈے کے تحت آنے والی حکومت طلبہ اور اسادزہ کو تعلیمی داروں سے نکال کر سڑکوں پر لے آتا ہے لشکری ریسانی روا برس کا دوسرے چاند گرہن منگل اور بدھ کی رات کو ہوگا سینٹ اجلاس نہ بلانا خلاف قانون ہے اجلاس جلد بلائے جائے شیری رحمان پاکستان کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کی سخت سزا دی جائے گی بہارتی آرمی چیف بپن راوت اقوام متحدہ میں سنکیانک کے مسلمان اقلیت پر چینی مظالم پر کانفرنس 36 ممالک کی حمایت 22 ممالک کی پابندیوں کے خلاف مخالفت امریکہ کے بعد فرانس کا خلائف فورس بنانے کا اعلان جو فرانسے سے فضائیہ کا حصہ ہوگا شام میں کردوں کی نمائندہ کرد ڈیموکریٹک فورسز کی شام کے مستقبل کے حوالے سے جینیوہ اور ریاد میں ہونے والے کانفرنسز میں شمولیت کا اندیا روس سے اس فور ہنڈرڈ ڈیفنس سسٹم خریدنے پر امریکہ کا ترکی پر پابندیاں لگانے کے معاملے پر اتفاق سومالیا میں خودکش حملہ سیاستدانوں اور صحافیوں سمیت 26 افراد حلاق درجن و زخمی برطانیہ کا ایرانی تیل بردار جہاز کو شام نہ جانے کی زمانت کی شرط پر رہائی کا اعلان کل شام کے وقت آواران کے علاقے مالار کہن میں نامالو مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے تاہم حملے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصل نہیں ہو سکی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے گورکوپ میں پاکستانی فورسز کے ایک کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیج کے علاقے گورکوپ میں ان کی سر مچاروں نے گزشتہ رات پاکستانی فوج کے ایک کیمپ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا راکٹ فوجی کیمپ کے اندر جاگرے جس سے پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا کوہلو میں پاکستانی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے مزید اسلح برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے تفصیلات کے مطابق حساس اداروں کے اطلاع پر لیویز فورس نے مخی کے علاقے میں کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں زیر زمین چھپایا گیا اسلح برامت کر لیا ہے برامت ہونے والے مواد میں ایک ال ایم جی پسٹل اور دو سو ستر راؤنج تین ار پی جی اور بڑی تعداد میں دیگر ساز و سامان شامل ہیں انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس نے سات سال پرانے ریکوڈک کیس کا فیصلہ سناتے ہوئی پاکستان پر پانچ ارب ستانوے کروڑ ڈالر جرمانہ آئد کر دیا ہے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کے فیصلے کے مطابق ریکوڈک کا معایدہ منسوخ کرنے پر پاکستان پر چار ارب دس کروڑ روپے جرمانہ آئد کر دیا گیا ہے جبکہ ایک ارب ستاسی کروڑ ڈالر سود بھی ادا کرنا ہوگا یہ رقم مجموعی طور پر پانچ ارب ستانوے کروڑ روپے بنتی ہے اور آج ٹریبونل نے پاکستان کے خلاف سات سو صفحات پر مشتمل فیصلے جاری کرتے ہوئے ریمارس میں کہا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے معایدہ منسوخ کرنے کی وجہ نہ مناسب ہے دوسری طرف پاکستان نے جرمانے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بہت جلد اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی کوئیٹر میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھے سو پچاس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر لاپتہ لال محمد اور کلیم اللہ کے لوائکین نے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پیاروں کو جبری طور پر بولان سے اس وقت فورسز نے لاپتہ کیا جب وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ دونوں افراد بے گناہ ہے اگر ان پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے دوسری طرف بارہ فروری دو ہزار بارہ کو کراچی ائرپورٹ کے حدود سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے پرون کے رہائشی دوست محمد ولد سالم محمد دسمبر دو ہزار تیرہ کو مچ بازار سے فورسز اور خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا گوہرام ولد عبدالوہب اکیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو مستنگ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے چاکر ولد عبدالسطر بنگلزئی اور چھبیس اگز دو ہزار سولہ کو خاران کے رہائشی رحم الدین ولد شانواز کے لوائکین نے کہا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے عالمی اور ملکی اداروں سمیت حکومتی ذمہ داران سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں ادارلتوں میں پیش کر کے ملکی قوانین کے مطابق سزا دی جائے ہرنائے کے علاقے خوزڑی میں دو قبائل کے درمیان زمین کے تنازے پر لڑائی میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں لڑائی میں شدید زخمی ہونے والے تین افراد کو مزید علاج کے لیے کوائٹم منتقل کر دیا گیا ہے مقامی ذرع کے مطابق ان گروہوں میں عرصہ دراز سے زمین کا تنازے چل رہا تھا قلعہ سیف اللہ میں مسلم باغ کے علاقے غبر گئی میں فیلڈر گاڑی کھائی میں گرنے سے دو افراد جام بہک اور چھ افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ مستنگ کے قریب آر سیڈی شہرہ پر کھڑے کوچے کے مقام پر دو پرو بکس گاڑیوں اور ایک موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف مستنگ ہی میں کھڑے کوچے کے قریب ایک اور ٹرافک حادثے میں ایک خاتون جام بہک جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے ہیں اور کوئیٹر سے چاغی جانے والی ایک پک اپ گاڑی کو چاغی میں حادثہ پیش آیا ہے جس کے بعد ایک خاتون سمیت دو بچے جام بہک اور دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں میڈی لکل کالیجوں کے طلبہ نے پانچویں روز بھی سڑک پر کلاسز لینا احتجاجا جاری رکھا ہوا ہے احتجاجی کلاسز بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹری کی جانب سے کوئیٹر پریس کلپ کے سامنے احتجاجی کیمپ میں لیے جا رہے ہیں جبکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں پانچویں روز بی ایس ای سی کے زونل صدر ڈاکٹر زکیہ بلوچ نے طلبہ کو لیکچر دیئے دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے سابق مرکرزی وائس چیئرمن اور سابق سیکریٹری جنرل غنی بلوچ نے دی بلوچستان پوسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی خاص پیشرف دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے نہ حکومتی ذمہ داران اور نہ ہی بولان میڈیکل سمیت موقع میں صحت کی جانب سے اس مسئلے کی حل کی جانب توجہ دی جا رہی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی رہنما لشکری ریسانی نے کہا ہے کہ ایک خفیہ ایجنٹی کے تحت اقتدار میں آنے والی حکومت نے بلوچستان کے طربہ اور اساتحظہ کو تعلیمی اداروں سے نکال کر فٹپات پر بٹھا دیا ہے اور حکومت تعلیمی معاملات میں بہتری کے لیے منتخب کردہ حاکموں سے اجازت لے کر سراپا احتجاج طلبہ اور اساتحظہ سے پور امن شائزتہ اور محذب طریقے سے مذاکرات کرے بلوچستان کے علاقے صحبت پور کے زمینداروں اور کسانوں نے ذریع پانے کی قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے کر صحبت پور تا جعفر آباد مین شہرہ کو رکاوٹیں رکھ کر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے مظاہرین نے موقع میں ایریگیشن کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی ہے مظاہرین کے مطابق اچھ شاخ کا کئی مہینوں سے ذریع پانی بند کیا گیا ہے اور ذریع پانی نہ ہونے کے باعث چاول کی پنیری جلنے کے قریب ہے ذریع پانی نہ ملا تو چاول کا بھی جل جائے گا جس سے ہمارے پورے سال کا فصل ضائع ہو جائے گا روان برس کا دوسرا چاند گرہن سولہ اور سترہ جولائی کی درمیانی شبکوہ ہوگا جسے بھلوچستان سمیت آس پاس کے علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا موقع میں موسمیت کے مطابق چاند گرہن منگل کی رات گیارہ بج کر چوالیس منٹ پر شروع ہوگا اور اس کا اروج رات دو بج کر بتیس منٹ پر ہوگا اس چاند گرہن کا اختتام بدھ کی صبح پانچ بج کر اٹھارہ منٹ پر ہوگی پاکستان میں سینیٹ سیکریٹ کی جانب سے سینیٹر شیری رحمان کے نام لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن نے سینیٹ کا اجلاس بلانے کے لیے دو ریکوزیشن جمع کرائی ہیں اپوزیشن واضح کرے کہ کونسی ریکوزیشن پر اجلاس طلب کرنا ہے دوسری طرف سینیٹر شیری رحمان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ریکوزیشن جمع ہونے کے چار دن بعد اعتراض لگانے کا مقصد کیا ہے انہوں نے کہا کہ اعتراضہ تاخیری حربہ ہے اور سینیٹ کا اجلاس بلانے میں تاخیر غیر آئینی ہوگی انڈین فوج کے سربراہ جنرل راوت نے پاکستان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے ہر قسم کے تعلی آزمائے کی سزا اسے ضرور دی جائے گی اور اسے کسی بھی طرح کی دہشتگردی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جنرل بپن راوت نے پاکستانی فوج کو مستقبل میں کسی قسم کی مہم جوئی سے باز رہنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں پاکستان نے با رہا یا تو انڈیا میں مداخلت کی ہے یا دہشتگردی کی سرکاری سطح پر سرپرستی کی ہے جنرل راوت نے کہا کہ انڈیا کی مسلح افواج ہماری ملکی سالمیت کی دفاع کے لیے تیار ہیں اس بارے میں کسی طرح کی غلط فہمی میں نہیں رہنی چاہیے اقوام متحدہ میں پاکستان اور دنیا کے 36 دیگر ممالک نے چین کے مغربی علاقے سینکیانگ میں مسلمانوں کے حوالے سے چینی حکومت کی پالسیوں کی حمایت کی ہے جبکہ باعث ممالک نے چین کی جانب سے مسلمانوں پر مبرجنہ پابندیوں اور ان کی نظر بندی کی مخالفت کی ہے واضح رہے سینکیانگ ایغور نسل کا آبائی علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں چینی حکومت کی جانب سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کے بعد فرانس کے صدر نے بھی خلا کے لیے مخصوص عسکری کمان تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے فرانسی اسی صدر نے یہ اعلان چودہ جولائی کو فرانس کے قومی دن کے حوالے سے تقریبات سے قبل اپنے خطاب میں کیا انہوں نے پیرس میں وزارت فوج کے احاتے میں فوجی اہلکاروں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی خلائی صلاحیتوں کو مضبوط اور یقینی بنانے کے لیے آئندہ ستمبر میں خلا کے لیے ایک بڑی کمان تشکیل دی جائے گی یہ فرانسی سے فضائیہ کا حصہ ہوگی اور اس کو ائر اینڈ سپیس فورس کا نام دیا جائے گا شام کے وسیع وریز رکوے کا کنٹرول سنبھالنے والے کرد گروپوں کے نمائندوں نے شام کے مستقبل کے حوالے سے سویزر لینڈ کے شہر جینوہ اور سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والے مذاکرات میں شمولیت پر غور شروع کیا ہے شام میں شمالی اور مشرقی علاقوں میں کرد ڈیموکریٹک فورسز کے زیر انتظام سیلف منجمنٹ کے ایک سینئر اہدے دار اور تنظیم کے ترجمان لکمان اہمی نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ کرد تنظیم کے نمائندہ وفد کو جینوہ اور ریاض میں ہونے والے مذاکرات میں شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظام یا ترکی کی سرزنش کے لیے پابندیوں کے ایک پیکج پر متفق ہو گئی ہے یہ اقدام روس سے اس فور ہنڈرڈ دفاعی میزائل سسٹم کے حصے وصول کرنے کے جواب میں کیا جا رہا ہے پابندیوں کے منصوبے کا اعلان آئندہ دنوں میں کر دیا جائے گا ٹرمپ انتظام یا نے امریکہ کے دشمنوں کے انصداد سے متعلق ایٹ کے تحت اقدامات کے تین مجموع میں سے ایک مجموعے کے انتخاب کر لیا ہے تاہم اختیارات کے لیے مجموعے کے نشائندہ ہی نہیں کی گئی ہے سومالیہ میں ایک ہوتل جس میں درجن و سرکاری اہلکار موجود تھے پر خودکش حملے اور فائرنگ کے نتیجے میں صحافیوں اور سیاست دانوں سے میں چھتبیس افراد ہلاک اور پچاس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں بہن الاقوامی ذرا کے مطابق شورش زدہ سومالیہ کے اس ہوتل میں اس وقت خودکش حملے کیا گیا جب وہاں مختلف سیاسی جماعیتوں کے قائدین کا اہم اجلاس چل رہا تھا برطانیہ کے سیکریٹری خارج جیریمی ہنٹ نے کہا ہے کہ جیبرائلٹر سے تحویل میں لیے گئے ایرانی تیل بردار بحری جہاز کو اس شرط پر چھوڑا جا سکتا ہے اگر برطانیہ کو اس بات کی زمانہ دی جائے کہ یہ خام تیل شام نہیں لے جا رہا یاد رہے چودہ جولائی کو جیبرائلٹر میں برطانیہ کے رائل میرینز نے ایرانی تیل بردار سپر ٹینکر کو تحویل میں لیا تھا برطانیوی بحریہ کے مطابق انہیں خدشہ تھا کہ یہ ٹینکر خام تیل شام لے کر جا رہا ہے آج کی نشریت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں بننا چاہتے ہیں تو ویزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمیش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دوانا مت بولیں شکریہ